گروہ جی آج کل میرا من بہت چنچل ہوتا جا رہا ہے جب میں بھی من نہیں لگتا آ سکتی بہت بڑھ گئی ہے کیا کروں آ سکتی ختم کر دے جب اچھا کر دے اور کیا ریپلائی ہوگا اس کا ایک وقتی آیا ہے میں پتہ نہیں بار بار سر مارتا ہوں دیوارے میں نے مانا بد کر دے گلتی تمہاری ہے دھیان سے جانٹنگ کرو اور پھر میں نے ابھی بھی بات کر رہا تھا نیچے بھی بات کر رہا تھا میرے پر میں نے بتایا آپ پہلے اس بہت ایک جگت کو سمجھو بہت ایک جگت کو سمجھنے کی کوشش مت کرو بہت ایک جگت کو سمجھ گئے یہ دکھالیم ہے ابھی آپ لوگوں نے نہیں سمجھے ہو کہ یہ دکھالیم ہے ابھی آپ سوچتے ہو اس میں سے کچھ رس نکال لیں گے ہم نکالو رس تمہارا رس نکلے گا جہاں سے رس نکالتے نکالتے ارے جس نے بنایا اس نے کہا کیا دکھالیم ہے ارے بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو گوبی کی سمجھی دے رہا ہوں آپ کے تو نیار چھولے ہیں یہ بتاؤ بھائیسہ میں گوبی لائے تھا گوبی کاٹی میں نے گوبی کھڑ ڈالی گوبی بنائی میں نے اس کو چھوکا میں نے حضرک ڈالی سب کچھ کرایا ہے نہیں 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 چھولے ہیں اب ترد دماغ خراب ہو گیا کہ بنانے والا کہہ رہا ہے دکھالیم اور صرف دکھالیم نہیں دکھوں کا گھر نہیں کہا آسکھم یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے موڈ رہا تھا دکھالیم ہے کہیں نہ کہیں تو سکھ ہوگا کہہ دیا آسکھم یا سکھی نہیں ہے اب اس کو اینلائز کرو کیوں کیونکہ میرا سارا رشتے بنائے میں نے جو بھی کچھ کیا سب زیرو ہو جائے گا میں پھر جنم لوں گا پھر یہی کروں گا یہی چکروں میں گھوموں گا پھر پیدا ہوں گا پھر گند میں پڑا رہوں گا شروع میں پھر وہی پڑوں گا لکھوں گا پھر وہی چکر میں آوں گا کام کروں گا پیزے کماؤں گا پھر بڑھاؤں گا پھر مراؤں گا پھر اگلے جنم میں کتہ بنوں گا یہی پھر چکر میں یہی چار چیزیں کروں گا آہاں نیدرہ بھائی میں تو نبچہ میں ہی چار میں گھومتا رہوں اس کو سمجھو پہلے آپ دھات کو مت سمجھو جب آپ پریزنٹ سچیوشن کے اندر خوش نہیں ہوتے ہو نوکری میں کیا ہوتا آپ کسٹمر کو کب چھوڑتے ہو جو وہ کسٹمر آپ کو آپ نے تین بار تو اس کا کام کر دیا اس کو دے دیا چیزوں پیسے نہیں دے رہا ہے تو کیا کروں گے پریزنٹ سچیوشن صاحب چھوڑ دوگے اسی طریقے سے جب آپ سمجھ گئے نوکری کر رہے ہو آپ پتہ رہا چار میں نے سیلری نہیں مل رہی کیا کروں گے ہیں جی چھوڑ دوگے سمپل ہے تو آپ سے انورود میرا یہی ہے یہ جو کہہ رہے ہیں من نہیں لگتا یہ نہیں ہوتا اس کا کارن یہ ہے کہ ابھی تک آپ سوچ رہے ہوگے اس بہت ایک جگت کے اندر آپ کو سکھ مل سکتا ہے نہیں کہنا جی یہ پرابلم ہر چیز میں آپ کے جو آپ کا من ادھر بھاگ جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے اس کا صرف کارن یہ ہے کہ ابھی تک آپ بہت ایک جگت نہیں سمجھے آپ جس دن بہت ایک جگت کو سمجھ جاؤ گے اس دن میں آپ کو دو سیکنڈ نہیں لگیں گے اس کو چھوڑنے میں اگر آپ کو اندھیرہ آئے پروجی اکتم کبرے میں بڑے آرام سے کھڑے گا اور کوئی کہتا ابھی اس میں پچیس ساپ ہیں کتنا سمجھ لگے گا نکلنے میں بتاؤں مجھے کتنا سمجھ لگے گا بولے جی گھڑی پیچھے رہ جائے گی میں آگے نکل جاؤں گا دو بچ کے پندرہ منٹ تھے میں دو بچ کے چودہ منٹ بہار ہوں گا بولے یہ پندرہ ہو گئے وہ تو کیونکہ آپ نے ریلائز پرندو اگر نہیں مانو میں تو نہیں مانتا پچیس میں جب دو چاہ دنک پڑے یہ کیا ہے چوہ کٹ رہا ہو ابھی تک نہیں مان رہے کہ ساپ ہے پھر وہ پچیس کے پچیس ڈس گئے ہری بول ہو گئے مرتیو آگئی جب تک کیا ہے جب تک کیا آگئی سمجھ میں آیا تو پہلے جگت کو سمجھنے کوش کرو سمجھ دو جگت کو سمجھنے کے لیے اور بھگوان سے پراتنا کرو پرہوپاہ جی سے پراتنا کرو کہ مجھے سمجھنے میں ساہک ہوں ہمارا صرف آشرہ پرہوپاہ جی اور بھگوان شریف کرشنا گوڑ نتائی ہیں سنسیرلی پرہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپاہوپا تو میں فر کیا کیا مندر گیا میں پřعپان جی کے سامنے دنوت لگایا راتا روش تھا ستہ میں دوپیر کو گیا دیارہ بجے قریب جب مندر کھالی ہوتا ہے کوئی نہیں تھا میں دنوت لگایا میں گوہر نیتای جی کے سامنے دنوت لگایا اور لیٹا رہا گوہر نیتای جی کے سامنے دونوں ڈیٹیز ہوتی ہیں پرہوبار بھی ہوتے ہیں بکفہ سنسلسل سنسلی مع farah بھی ہوتی ہیں موسیقی